نمشکار میں ہوں چندشکر شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں راجستان تک راجستان تک میں آج ہم بات کریں گے ایس او جی کی گوز کور ایڈیشنل ایس پی دیویا مطل کی دیویا مطل کو تین دن کے ریمانڈ کے بعد آج ایسی بی نے ایسی بی کوٹ میں پیش کیا جہاں سے انہیں تین فروری تک نیایک ابھی رکشہ میں بھیج دیا گیا ہے ایسی بی کے ہاتھ لگاتار خالی نجر آ رہے ہیں دیویا مطل نے دعویٰ کیا تھا اور ان کے ڈرائیور نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا جو موبائل ہے وہ انہوں نے آنا ساگر جھیل میں فیکا لیکن وہاں سے ابھی تک بھی پولیس کو اور ایسی بی کو کچھ بھی برامت نہیں ہوا ہے جس کے بعد سے یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جانچ بھٹکانے کے لیے جو ایسی بی کو بیان دیئے پورے معاملے کے اندر وہیں یادی بات کی جائے ان کے ڈرائیور بہاددور سنگھ کی تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جب رویوار دیر رات آنا ساگر کی جو چوپاٹی ہے رامپرساد گھاٹ وہاں پہنچی تھی کچھ دیر انہوں نے وہاں پر ٹہلی تھی اور کچھ اپنے بیگ میں سے نکال کر آنا ساگر جھیل میں فیکا تھا لیکن ابھی تک بھی یہ پکتہ نہیں ہو پایا ہے کہ انہوں نے کیا فیکا کیونکہ جب ایسی بی نے ایس ڈی آر ایف کی مدد سے آنا ساگر جھیل کو کھنگالا تھا دس جو گوتا کھو رہے ہیں وہاں لگائے گئے تھے قریب تین گھنٹے کا سرچ انہوں نے چلایا لیکن ایسی بی کے ہاتھ پھر بھی خالی نجر آئے پورا معاملہ یہ دی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں تو پورے معاملے کے اندر آج میر کے اندر قریب سولہ کروڑ روپے کی جو نشیلی دوائیں ہیں وہ برامت کی گئی تھی اس کی جانچ میں پریوادی کو لاب دینے کے لیے یہ جو رشوت کی راشی ہے وہ مانگی تھی قریب دو کروڑ روپے کی رشوت کی مانگ سے جب بات شروع ہوئی تو ایک کروڑ روپے کے رکی پچاس لاکھ میں سودہ تیہ ہوتا ہے پچاس لاکھ کی جو پہلی کشت ہے پچیس لاکھ روپے جب پریوادی ایسو جی کے ایڈیشنل ایس بی کے دلال سمیت کو دینے پاؤنستا ہے تو سمیت کو اس بات کا اندیشہ ہو جاتا ہے کہ ایسی بی کے عدیکاری اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کے چلتے ہوئے جو رشوت کی راشی ہے وہ نہیں لیتا ہے دیویا مطل کو اس کی پوری بھنک لگ جاتی ہے تو ایسی بی کا جو ٹریپ تھا وہ پھیل ہو جاتا ہے اس کے بعد سے ایسی بی کی نظر پوری طرح سے دیویا مطل پر ٹک جاتی ہے اس کے بعد ایسی بی جائپور کی ٹیم جو ہے وہ اجمیر پاؤنستی ہے اور ان کے جو سرکاری آواز ہے جو ای آر جیستی تو ان کا فلیٹ ہے اس صحیح تو ان کے سرکاری دفتر کی تلاشی لی جاتی ہے وہاں سے کچھ دستاویج برامت ہوتے ہیں ایسی بی اپنی جانچ کو آگے بڑھاتی ہے ساتھ ہی تین انہیں اسطانوں پر بھی ایسی بی دوارہ جو ہے کروئی کی جاتی ہے لیکن وہاں سے بھی انہیں کچھ ایسا نہیں ملتا کہ جن سے ان کے خلاف جو جرم ہے وہ پرمانت ہو ایسی بی کے پاس میں بتایا جا رہا ہے کہ پورے معاملے کو لے کر کے جو اوڈیو ریکارڈنگ ہے وہ اپلبد ہیں اب آنے والے سمیں میں دیکھنا ہوگا کہ دیویا مطل کو کیا ایسی بھی جیل کا سٹڈی سے باپس سے ایک بار ریمانٹ کی مانگ کرے یا نہیں کرتی ہے کیمرامن راجویر کے ساتھ چندشگر شرما اجمیر موسیقی